اگر تو آپ نے ابھی تک یہ ریسپی ٹرائے نہیں کی تو اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریے گا ہلو ایبریون السلام علیکم بیلکم بیک ٹو می چینل کیا حال ہے آنکھے آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے تین لیٹر میں نے اس میں پانی لیا ہے ایک ٹیبل سپون اس میں نمک ڈال دوں گی اور ٹو ٹیبل سپون کے قریب میں اس میں آئل ڈال دوں گی پانی بوائل ہو چکا ہے اب اس میں میں گوڈی کا پور فیفٹی گرام پیکٹ ڈال دوں گی دس سے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں ٹی کوک ہو چکے ہیں ٹو ٹیبل سپون اس میں میں آئیسٹر سوس ڈال رہی ہوں ون ٹیبل سپون میں اس میں کارن فلوڈ ڈال رہی ہوں اور ون ٹی سپون بلیک پیپر اور ون ٹیبل سپون سویا سوس بس اب اسے ہم میکس کر لیں گے اچھے سے دس سے پندرہ منٹ کیلئے ہم اسے مرینٹ ہونے کیلئے رکھ دیں گے میں نے ہاف کپ آئیل آئل لیا ہے آپ کوئی سا بھی آئل یوز کر سکتے ہیں جو آپ کے پاس آئیلیبل ہے چکن کو میڈیوم ٹو ہائے کلیم پہ کوک کریں گے چھوٹا چھوٹا سا کٹ لیا ہے وہ ڈال دوں گے اب اس میں تین انچ میں نے ادرک کا پیس لیا تھا جسے میں نے باریک باریک کٹ لیا ہے دو ٹیبل سپون اس میں میں سویا سوس ڈال رہیم ٹو ٹیبل سپون اس میں میں نے شہد ڈالا ہے ایک ٹیبل سپون اس میں میں چلی سوس ڈال رہیم ٹیبل سپون اس میں میں ٹیری فلکس ڈال دوں گے ٹیبل سپون اس میں نمک ڈال دوں گے ایک ٹیبل سپون کے قریب میں اس میں وائٹ فین 되어گر یوز کر رہیم ٹھری ٹیبل سپون اس میں میں ڈال دوں گی اویسٹر سوس ون باع فور ٹی سپون اس میں میں بلائی پی کر ڈال رہیم دس سے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں چکن کو کھوک ہوتے ہوئے یہاں میں اس میں پیل پیپر یوز کروں گے گرین اورنج اور یلو آپ چاہیں صرف گلین بھی یوز کر سکتے ہیں چائنیز ڈیشز زیادہ تر ہائی فلیم پر کک کی جاتی ہے ایک میں نے ریڈ چیلی لی تھی جسے میں نے اسے باریک باریک کٹ لی ہے ویڈیز کو ہم زیادہ کک نہیں کریں گے اور ون کپ کے قریب میں اس میں بندگو بھی ڈال رہی ہوں اسے بہت کرنچی ٹیسٹ آتا ہے یہ جو سوس ہم نے ریڈی کی تھی وہ بھی اس میں میں ڈال رہی ہوں اور اسٹر سوس سے اس کا بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا یہ اس ریسپی میں ضرور یوز کریے گا اور بس اب یہ اس میں سپکیٹی جو میں نے بوائل کر کے رکھی تھی وہ اس میں ڈال دوں گی اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہ ریڈی ہے بہت ہی مزی کی چاومن ضرور ٹرائے کریے گا میری ریسپی کو اور بتائیے گا کمنٹ کر کے کہ آپ کو کیسی لگی اور لاسٹ میں میں اس میں گرین پیاس ڈال رہی ہوں اگر آپ کو میری ریسپیز میرے بھی لاغز اچھے لگتے ہیں تو اپنے فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں بہت ہم بہت ہم بہت ہم بے بہت